چلے میں پھر ایک اور چھوٹا سا کلیپ ہے جس میں تین چار صاحبوں کے اکٹھے کر کے کلیپ ہیں جو وہ ابھی نام صاحب کے فرما رہے ہیں یہ ذرا سنیے گا ذرا پیس ناموں کو کوئی پتہ ہے پچاس وزیر ہیں ناموں کا پتہ دیں کسی نے تو سارا سال یہ بھی نکاؤں اونچی آواز میں کیسی آستہ کر لیں گے تیز کر دیں اسمبلیاں آپ نہیں توڑیں گے آپ میں اتنی طاقت نہیں ہیں آپ آخری وقت تک چمٹے رہیں گے آپ سب سے بڑے کمپرومائزز کرتے رہیں گے یہ سنانی والی باتیں یہ کرنے والی باتیں توڑ دیں آئیں نامدان توڑیں پنجا پی کے بعد پتہ جائے گا پنجاب تو چھوڑ دیں پجاب میں تو بزدار صاحب نے جنازہ نکال دیا ہے لیکن کے پی کے میں کر لیں اس ادھر وہ ادھر اسلامباد میں کر لیں لوگ بربادی پھری پڑی ہے اور یہ کسی کو کچھ کہنا کسی کو کچھ کہنا کسی کو کچھ کہنا آپ نے کیا کیا ہے پولیس پٹار ریفارمز کر لی ہیں آپ نے کیا کیا ہے میں توڑا لگا اسمبلی تو اسمبلی انہوں نے پتا تھا میں نے نہیں توڑنی اور شاد بٹی صاحب نے بڑا خوبصورت لفظ کافتا ماں تینوں سمجھا ماں نوں اور بھائی اسمبلی وہ توڑے گے کاف لیک تو وہ کہتے تھے یہ ڈاکو ہیں ان کے ساتھ ملا کے حکومت بنائی ایم کیوں کے خلاف لندن کیس کرنے گے ان کے ساتھ مل کے بنائی جے ڈی اے کے بارے میں چا کہتے تھے ان کے ساتھ مل کے قمت بنائی باپ کے ساتھ مل کے بنائی وہ اتنے پاپڑ بیلے جو بھی پنجاب کیسے بنا اور حرون شید صاحب کو بتا میری آنکھوں کے سامنے بنا کس نے بیس توفے دیئے وہ تو زرداری کو جانے تھے وہ میرے بھائی حقائق بڑے تلخ ہیں ہاں انہیں پتا ہے صرف سمبلی اس نے توڑیں گے لکھ کے رکھ لیں تینوں آپ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہیں جب ادم اعتماد کا ڈرافٹ تیار ہو گیا کیونکہ انہیں پتا ہے میں اس حالات میں دو وزیر ایک ارشت کاشب باسی کا بھی دوست ہے انہیں کہا خدا کا باستہ ہے یہ مزاق میں بھی نہ سمبلی توڑنے کا کہا کریں وہ ہمارے بہت برے حالات ہیں میں دو وزیروں کی بات کر رہا ہوں تو یہ صرف نون اس نے کہا تینوں ہیں نون اکیپ آئی پھر ایک باس درک گالا کھاؤ گے درک گالا کھاؤ گے میں بھی سہر سے چلا یہ سمبلی توڑی نہیں سکتے نہیں توڑ سکتے آپ کا خیالہ سوئی یہ خالی بیان بازی ہے کیونکہ دو دار یارہ مالا یہ جلسہ کر سکتے آپ تینوں میں مجھے بتاتے ہیں مجھ سے زیادہ سہبہ علاوہ ہے نہیں کر سکتے آپ یہ نے کر کے دکھائیں دو دار یارہ مالا جلسہ آپ حکومت ہے اس میں کر کے دکھائیں یہ تو خیلی کنسنسل ہے کہ حکومت تو نہیں پوچ سکتی ہے انلیس بالکل حالات ایسی جگہ آجا جہاں جہانگیر ترین صاحب کتنا بڑا فیکٹر ثابت ہو سکتے ہیں اس وقت تو چہبی ہے ہی دو آجوں کی جو میں اسٹیبلشمنٹ کی تو اپنی امیت ہے وہ سب جانتے ہیں یا جہانگیر ترین کے پاس پاس ایک چہبی ہے یا نواز شریف کے پاس کیا کر سکتے ہیں جہانگیر ترین کو اگر روکا نہ گیا اور میرا خیال ہے کہ نہیں روکا جائے گا صرف یہ کہ ممکنہ بجٹ یہ ایک منٹ ایک منٹ اب آپ مجھ سے سوال نہ کریں اب میں آپ سے سوال کروں گی یہ کون سا چینل تھا جی خان صاحب کو لانے والا چینل نہیں نہیں مجھے نام بتائی یہ کون سا چینل تھا اے آر آر آئی نیوز یہ کون بیٹھے تھے سب کے مجھے نام بتائیں یہ کون کون تھے یہ بھٹی ان سنس سارے بیٹھے تھے یہ ایک ارشاد بھٹی صاحب جن کے بچوں کا دودھ میاں صاحب پی جاتے تھے ایک ہو ہیں اور ایک وہ جو دوسرے بھٹی صاحب ہیں خالد بھٹی صاحب جو آرہ حمید بھٹی صاحب جن کو لگتا تھا کہ تباہ کرنے والا پاکستان شباز اور تیسرے صاحب وہ ہیں جو یہ سمجھ دیتے کہ عمران خان کو صلاح الدین ایوبی لکھ لکھ کر انہوں نے ہی بنایا ہے حارون شید صاحب اور پھر بھٹی صاحب نے بتا دیا کہ کاشر باباسی صاحب کے بھی دوست منسٹر بیٹھے ہیں تو میں تو میں تو سکتے کی حالت میں ہوں یہ میری گناہگار آنکھوں نے کیا دیکھ لی ہے یہ چینل کا نام آپ نے آرہی پوچھا اٹھ کو عرف عام میں اسکری ترجمان چینل بھی کہتے ہیں چلے بس تو یہ مطلب ہم تبدیلی آنی لے تبدیلی آنی رہی تبدیلی آ گئی ہے یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ پچھلے میں کب سے کام کر رہی ہوں پاکستان میں یہ تو دو آزار بارہ کے بعد یہ تو میں نے پہلی تفہہ یہ رنگ دیکھے ہیں یہ کیا ہوئے جی یہ تو یہ تو کچھ اور ہی ہے تو میں کیا بولوں آئیم سپیچلیس گالم ہو گئی جی یہ دیکھانے کا یہ تھا کہ یہ لوگ آپ نے سنا کہ آخر میں کیا کہا بجٹ تک شاہ جھانگیر ترین کو روکا جائے آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور ایک روکا نہیں جائے گا جی لیکن یہ اس وقت ویسے میری اطلاع بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ کنفیوزن ہے پنڈی اسلام آباد کی ٹوین سٹیز میں ایک ٹوین کنفیوزن ہے کہ بجٹ کے بعد یا بجٹ سے پہلے اور یہ کنفیوزن ہے یہ جنون کنفیوزن ہے پچھلے دنوں ایک اور اینکر صاحب ہیں انہوں نے ان کی بھی بڑی ایک زمانے میں دوستی ہوتی تھی عمران صاحب سے لیکن پھر انہوں نے نزدیک سے دیکھ لیا تو پہچان لیا تو انہوں نے بھی بریکنگ نیوز دی ہے کہ خفیہ میٹنگ کسی تیسرے کے گھر میں ہوئی ہے اور جہانگیر ترین صاحب سے عمران صاحب ملے ہیں اور آپ کی پروگرام پہ میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ عمران صاحب کا جب مطلب ہوتا ہے تو وہ پیروں میں بیٹھ جاتے ہیں تین گھنڈے وہاں سے ہلتے نہیں لیکن جہانگیر ترین صاحب نے جو بھی یہ پاور شو کیا تھا کسی مقصد سے کیا ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ اس وجہ سے کیا تھا کہ شگر کمیشن کے اوپر ان کو کوئی رہائیت مل جائے میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین صاحب نے اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ کوئی عدم اعتماد پنجاب میں لانا چاہتے تھے یا وہ عدم اعتماد سینٹر میں فوری طور پر لانا چاہتے تھے انہوں نے شو ہی کیا تھا شو کرنے کے کوئی ریزنز ہوتے ہیں تو اور میرا نہیں خیال کہ جہانگیر ترین صاحب کوئی اس قسم کے شخص ہے وہ کوئی رہام خان تو ہے نہیں کہ خود میں دل سے سوچا اپنے دماغ سے سوچا اور کام کر دیا میرا خیالیں صلاح مشورہ کر کے کرتے ہیں سلجے ہوئے شخص ہیں سبر کر لیتے ہیں جب ڈسکوالیفائی ہوتے تو چپ کر کے سبر کر لیتے ہیں کبھی سوچتے ہیں بیٹے کو میں نہیں لڑاتا الیکشنز میں اور یہی وجہ ہے کیونکہ وہ تمیزدار ہیں تو آرام سے ان کو جانے بھی دیا جاتا ہے آرام سے ان کو واپس بھی لائے جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ سلجے ہوئے حرکتیں کریں گے تو جب ان کو بتایا گیا کہ یہ موضوع موقع ہے تب شاید وہ کچھ کریں اور میری تو آپ کو تجزیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو چار انمول رتن بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی بات ہے جی ہم جس تبدیلی کی خواہش من تھے وہ تبدیلی اے آر وائے پہ دیکھیں گے اور ان